رسولِ کائنات تو بہترین نمونہ بن کر دنیا میں تشریف لائے اللہ اکبر حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے راستے میں دھکان ہوئی تو تمام صحابہ کا لشکر ایک پیڑ کے سہارے ایک پیڑ کے آخرے میں سب آرام کر رہے ہیں رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آرام فرما ہے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں سب خوابِ غفلت میں ہے سب سوئے ہوئے ہیں اچانک ایک کافر آیا اور رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر تلوار رکھی گیا اللہ اکبر اب اس کافر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مجھ سے تمہیں بچانے والا کون ہے بتاؤ مجھ سے تمہیں بچانے والا کون ہے تو اللہ کے حبیب نے تین مرتبہ فرمایا کہ میرا اللہ بچانے بچا اللہ اکبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی وہ تاثیر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ جملے نکلے اس کافر پر حیبت تاری ہو جاتی ہے تلوار چھوڑ جاتی ہے اور وہ کپ کپ آنے لگتا ہے اب تلوار رسول کائنات کے حابر کے حابر عزیزانی کے نام ذرا یہاں رکھ کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم اپنے آپ سے سوال کریں آج کتنے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کوئی ہمارے پر ظلم کرتا ہے کوئی ہمارے اوپر ہم خود کسی اور پر ظلم کرتے ہیں ہم اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ اکبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو ہمیں افوہ درگزر کا معاملہ ملتا ہے معافی والا معاملہ ملتا ہے اللہ کے حبیب اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن و سنوک کا معاملہ کرتے ہیں کیا ہماری زندگیوں میں ساری چیزیں ہیں اللہ اکبر دوستو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر سے آپ یہ فرمایا اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ اب بتاؤ مجھ سے تمہیں بچانے والا کال ہے تو اس نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کریم ابن کریم ہیں آپ رہیم ابن رہیم ہیں یا رسول اللہ آپ سے کرم ہی کی امیت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے اسے آزادی کا پروان آتا ہے اسے کہا کہ جا تجھے معاف کیا جاتا ہے اللہ اکبر وہ اپنے قبیلے میں جا کر یہ سارا ماجرہ کہہ جناتا ہے جب قبیلے والوں نے یہ سنا سارا کا سارا قبیلہ اللہ کے حبیب کے در پر آیا اور ان کے قدموں پر مبیر کر دامنِ اسلام سے وابستہ ہو یہ میرے رسول کائنات کی زندگی ہے لوگوں رسول کائنات کچھ کہتے نہ تھے صرف اپنی زندگی لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ ان کے سیرت و کردار کو دیکھ کر دامنِ اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بتاؤ ہم نے کتنوں کو متاثر کیا بتاؤ ہمیں دیکھ کر کتنے لوگ اتظام سے متاثر ہوئے آج ہم نے غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے یہی سبب ہے آج دنیا بھر میں ہمارے جارہے ہیں یہی سبب ہے یہ سارے معاملات آج دنیا میں پیش آ رہے ہیں اللہ اکبر دوستو رسولِ کائنا کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونِ عامل بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو روزانہ سیرت کے تعلیم دیتے ہیں الحمدللہ دارلوم نظام الدین میں یہاں بچے آتے ہیں علم سیدھتے ہیں دوستو آج دنیاوی رجحان ہمارا پڑھ چکا ہے سکول کالجز میں ہم بڑی دلچسپی اپنے بچوں کو لیتے ہیں وہی مدرسے کی جانب ہماری کوئی توجہ نہیں بچہ آج مدرسے میں گیا پڑا کیا پڑیا کس سے پڑا اس کی کوئی ہمیں بھی کرنی ہے یہی سبب ہے آج دین ہمارے گھروں سے دور ہوتا جارہا ہے ہمیں جس طریقے سے دنیا کی فکر ہے دنیا کی تعلیم کی فکر ہے ہمیں دین کی بھی فکر کرنی چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم جس نبی کا ظلمہ پڑھنے والے ہیں ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اس نبی کی عظمت بیٹھنی چاہیے ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری نبی کی عظمت و شان کیا ہے ان کی صیرت و کردار کیا ہے اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ یہ محفیلے ملاد مصطفیٰ بھی ہے اور محفیلے غوث الورا بھی ہے تھوڑی دیر کے یہ سرکار غوث آزم کا ذکر خیر کرلوں اور پھر میں اپنی جگہ لے لوں اللہ اکبر کون غوث آزم جس کس غوث آزم کی ہم کی عارمی مناتے ہیں وہ غوث آزم اللہ اکبر آپ نے بارہا اس واقعہ کو سنا ذرا اس روشنی میں سنو بارہا آپ نے سنا ہے کہ جب سرکار غوث آزم بچپن چھوٹے تھے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ امی جان میں علم دین حاصل کرنے کے لئے جا رہا آپ کے بغل میں چالیش اشربیاں سیل دی اور آپ نے سچ کہا یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے مگر ذرا اس روشنی میں اس انداز سے سنا ہے اللہ اکبر عزیزانے ملت اسلام وہ غوث آزم کی ماں ام الخیر بی بی پاتمہ جب غوث آزم کی ولادت ہوئی آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے اب بظاہر سوائے غوث آزم کے کوئی ان کا دنیا میں سہارا نہیں اس عالم میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے ذرا میری ماں اور بہنیں غوث آزم کی والدہ سے درس عبرت حاصل کریں ہم صرف محفلیں سجاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گیارویں کے لیے بریانی پکا لیے یہ بہت ہماری عقیدت ہے صرف بریانی پکانے کا نام عقیدت نہیں صرف غوث آزم کے نام سے پاتہ دلانا یہ عقیدت نہیں ان کی سیرتوں کردار ان کے نقشے خدم پر ہماری زندگی کو لانا یہ اصل محبت ہے میری ماں اور بہنیں سرکار غوث آزم کی والدہ سے درس عبرت حاصل کریں اللہ اکبر دنیا میں بزائر کوئی ان کا سہارا نہیں اب اکیلے ہیں ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ علم حاصل کرنا چاہتے ہو جاؤ علم کے لئے قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں مگر آج ہمارے گھروں کا حال کیا کوئی نوجوان اگر سرکار کی محبت میں آ کر داڑی سجا لے سا آج ہماری گھر کی ماں کیا کہیں کیا رہے تیری بیوی مر گئی تیری جو رو مر گئی داڑی وڑا لیا پہلے جا کٹا کے لا آج سنتوں کا خود ہم مزار بنا رہے ہیں آج نوجوان دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہم خود اس پر عمل کرنے نہیں دیں اللہ اکبر دوستوں دین قربانیاں چاہتا ہے دین عمل چاہتا ہے دین راہ طریق شریعت چاہتا ہے اللہ اکبر غوثِ عظم کی والدہ نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ مگر ایک نصیحت آفی کیا کہا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولے ہمیشہ سچ بولے اللہ اکبر کیا غوثِ عظم ماذا اللہ جھوٹے تھے وہ تو مادرزاد ولی ہیں ماں پیٹ ولی ہیں اتنے واقعات ہیں اگر واقعات کو بیان کرتا چلوں وقت بہت کم ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ چل لہا ہوں غوثِ عظم کی والدہ نے کہا کہ بیٹا سچ کہا ہے نماز افضل العبادت حج یہ بھی افضل العبادت ہے زکاة یہ بھی افضل العبادت ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو غوثِ عظم کی ماں اپنے بیٹے سے نصیحت کر سکتی تھی مگر غوثِ عظم کی ماں نے کیا کہا کہ بیٹا سچ کہا ہے دوستو یہ کوئی دنیا دار ماں نہیں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی جب بیٹے کی پروریش اپنے پیٹ میں کیا کرتی قرآن کی تلاوت کیا کرتی جب غوثِ عظم پیدا ہوئے تو اٹھارہ سی پارے آپ نے بغیر پڑھے سنا گئے پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن کی تلاوت سنی آج اسی قرآن کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا وہ غوثِ عظم کی ماں ہیں اللہ اکبر آپ نے یہ کیوں کہا کہ بیٹا ہمیشہ سچ کہا ہے ذرا سوچنے کی بات ہے وہ کوئی عام عورت نہیں وہ کوئی دنیا دار عورت نہیں ان کی نگاہوں میں رسولِ کائنات کی سیرتی ہے ان کی نگاہوں میں رسول اللہ کی زندگی ہے ان کی نگاہوں میں رسول اللہ کی زندگی کا وعظیم پہلو بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک آرابی اگدیہاتی رسولِ کائنات کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دامنِ اسلام سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں مگر میری تین شرپیں میں شرابی ہوں مجھے شراب پیوے کی اجازت دی جائے میں زانی ہوں مجھے زنہ کی اجازت دی جائے میں چوری کرتا ہوں مجھے چوری کرنے کی اجازت دی جائے اللہ اکبر مالکِ جنت مالکِ میرے مختار نبی نے یہ فرمایا جاؤ تمہیں اس کی اجازت دی جاتی ہے مگر ایک شرپ کے ساتھ تمہاری تین باتیں میں ماننا تمہیں میری ایک بات ماننا اللہ کے حبیب نے اس آرابی سے کہا کہ تمہیں ہمیشہ سچ بولنا اللہ اکبر ذرا اس حدیث کو دیکھو اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہو جاؤ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی اللہ اکبر رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرابی سے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا تین باتیں تمہیں کی میری ایک بات پر عمل کرنا کہ ہمیشہ سچ بولنا اب جب رات ہوئی جب وہ آرابی اپنے گھر پہنچا رات ہوئی شراب کا ارادہ ہوتا ہے شراب پینے کا دل کرتا ہے اب شراب خانے کی جانب آگے بڑھتا ہے اپنے ہاتھ کو شراب کے پاس تک لے جاتا ہے اب دل میں خیال آتا ہے کل صبح ہو مجھے رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اللہ کے حبیب مجھ سے پوچھیں گے اے انسان بتا تیری رات کیسے گزر میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر وعدہ کیا ہے کہ میں سجھ بولوں مجھے سچ کہنا ہوگا میں کیسے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ میں نے رات شراب پییا ہے شراب پینے سے بارگاہ اللہ اکبر زنا کا ارادہ ہوتا ہے زنا کے ارادے سے آگے بڑھتے ہیں اب پھر دل میں خیال آتا ہے کل مجھے رسول کائنات کی بارگاہ